تو کیسے ہو دوستوں آپ سب کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ آج ہم ایک ہورا سٹوری لے کے آئے ہیں آپ سبھی کے لیے ویڈیو لاسٹ تک دیکھنا یہ تو صرف ٹریلر ٹائپ ہے ابھی آدھا ویڈیو ہی ایڈٹ ہوا ہے ایک ویک یا دو ویک میں پوری ویڈیو ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہو جائے گی تو اب ویڈیو شروع کرتے ہیں پیٹر ایک سامانیہ سا لڑکا تھا جو ایک چھوٹے سے گام میں رہتا تھا اس کا جیون عام تھا لیکن ایک رات کچھ ایسا ہوا کی اس کی جندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی گام میں ایک پرانی جگہ تھی جسے سب بھوٹیا گڑ کہتے تھے لوگ کہتے تھے کہ وہاں رات کو عجیب عجیب آواجیں آتی تھی اور وہاں کی راتیں دراؤنی ہوتی تھی پیٹر جو ہمیشہ سے در پوک تھا نے اس جگہ کے بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا ایک رات جب پیٹر اپنے دوستوں کے ساتھ درواجے پر بیٹھا تھا انہوں نے ایک پرانے آدمی کی آواج سنی وہ آدمی گام کے لوگوں سے در کر بھاگ رہا تھا اور ول چلا رہا تھا وہ آ رہی ہے بھوٹیا گڑ کی اور جاؤ پیٹر اور اس کے دوستوں نے اسے مجاک مانا اور ہستے ہوئے وہاں جانے کا نرنے لیا انہوں نے طاقتور تورچ اور بردی کے ساتھ سفلتا پور وقت بھوٹیا گڑ کی اور بڑھنے کا نرنے کیا جیسے ہی وہ گڑ کے درواجے کے پاس پہنچے وہاں کچھ بھی اچانک سنگٹت ہو گیا ان کی تورچ اس کی بطیاں بند ہو گئی اور انہوں نے عجیب عجیب آواجیں سنی پھر ایک پرانے اور دراؤنے آواز نے ان کو گھیل لیا تم نے میرے گھر کا درواجہ کھولا ہے اب تمہاری جندگی بدل جائے گی پیٹا اور اس کے دوستوں نے در کا لیکن درواجے کا دل لب تالہ کھلنے میں سمی لگتا ہے گاہو والوں کی مدد سے جب درواجہ کھلتا ہے تو پیٹا، وینیت اور میگا وہاں سے باہر نکلتے ہیں لیکن وہ اب بھی در سے کام رہے ہیں وہ گاہو کے لوگوں سے حویلی کے اندر کے دراؤنے گھٹناوں کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن کوئی انہیں یقن نہیں کرتا گاہو کے پرانے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی بھی آتما نہیں ہے اور وہے بس اپنی دماغی کھلتنا کی وجہ سے ڈر رہے ہیں پرانتو، پیٹا، وینیت اور میگا کے دل میں وہ عجیب عجیب بھٹنائے اور ان کی بھوٹیا انبھووں کی یادیں ہمیشہ کے لیے بنی رہتی ہیں وہے کبھی بھی وہ حویلی کے پاس نہیں جاتے اور ان کی کہانی گام میں ایک عجیب عجیب مستری کے روپ میں رہتی ہے اور وہ یاد دلاتی ہے کہ کچھ رہیسیوں کو صرف بہترین نہیں چھٹنی چاہیے اور کی در اور کھوچ کے بیچ کی ریخہ کتنی نازک ہو سکتی ہے موسیقی